سلام علیکم ناظرین اس وقت حضرت مولانا ابو الوحید کشمیری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جن کے اللہ تعالی نے ان کو بیواؤن کی دیئے بچوں کیلئے تیموں کیلئے ایک معویہ بنایا ہے اور اللہ تعالی اس سلسلے میں حضرت تعالی سے بہت خدمات لے رہا ہے ہم ان سے اگلا سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ دارم عارف القرآن یہاں تو بنا الحمدللہ اور الحمدللہ ابھی تک باغ عروج پر ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور الحمدللہ اب صرف بنات کا بھی سلسلہ ہے یہ یہاں پہ ابھی سلسلہ کہا تک پہنچا ہے اور آگے نیٹورک کہا تک پھیل گیا کیا سلسلہ ہے الحمدللہ ادارہ بارے فقرآن میں دینی تعلیم کا سلسلہ تو اللہ کے حضرت تعالی سے جادی ساری تھائیں اور اس کی بڑی برقات اللہ نے انہیں دکھائیں دوہزار چار میں ہمارے دوست نے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے یہ پسمندہ علاقوں میں بھی آپ کام کریں تو پسمندہ علاقوں میں کام کرنے کے لیے کیا کیا جائے اور کون سا راستہ اختیار کیا جائے اس کے لیے سب سے بہترین کام جو پسمندہ علاقوں میں کیا جا سکتا ہے اور جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے مقاتب اکرانیہ کا قیام تو الحمدللہ مقاتب اکرانیہ کے قیام کے سسنے میں حج کے سفر میں مطاف میں اور مزدلفہ میں بیٹھ کر آم نے خوب دعائیں کی اور وہاں بیٹھ کر آم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مقاتب اکرانیہ کا آغاز کرتے ہیں اور دوہزار چار سے جو مقاتب اکرانیہ کا ہمارا سلسلہ شروع ہوا وہ الحمدللہ بہت اس نے ترقی کی اور اس وقت ہماری تقریباً دیر سو سے زائد مقاتب اکرانیہ سندھ بلوچستان اور آزار کشمی کے بسمندہ علاقوں میں موجود ہیں اس دعا میں ایک اور واقعہ علمہ ہوا دوہزار آٹھ میں آزار کشمی میں زلزلہ آیا جس نے اکتوبر میں غالب اندرزلہ آیا تھا تو اس زلزلے نے جوانا وہ پوری ملک کی ایک طرح سی تاریخ بدلی اور ہتہ کشمیر جو ہے وہ بلکل ایک طرح سی نگاؤں سے اوجود ہو گیا تھا جہاں کے نقصانات کا اندرزل گانا بھی مشکل تھا اس موقع پر انجیوز نے بہت محنت کی اور بہت سارے لوگوں کو جہاں وہ اس طرح توجہ تلائی اور اپنے بچوں کو ان کی آوالے کرنے کا کہا اس موقع پر اللہ نے آنمی قبول کیا اور ہم نے اسی بچے عداب کیے ان متاثر علاقوں سے اور الحمدللہ انہیں ان کی مکمل کفالت کی ہم نے انہیں میرے تک تک سب کو بنیادی تعلیم دی سب کو حافظ بنایا اور پھر ان اسی بچوں میں دیشمار بچے ایسے ہیں جن آگے وعالی بنے وہ ان کے علم کے حشور میں جو بڑی بڑی قرمانیت دی اسی علوم بھی ساتھ آسے دی آج ان بچوں میں بہت سارے بچے ہمارے ادارے ہی میں کام کر رہے اور دیگر مختلف اداروں میں وقت انجام دے رہے ہیں اس دوران پھر بیج میں متاثرین زلزلہ ہوں یا متاثرین سہلاب ہوں خواہ سہلاب کشمیر میں آیا ہو یا انرول سندھ میں آیا ہو یا موجستان میں ہو یا بادشنگ کا شصدہ ہو اور کے پی کے علاقے ہوں ان سب علاقوں میں الحمدللہ متاثرین کی خدمت کا اللہ نے ہمیں بڑا موقع طرح فرمایا اور ہم نے جو علا بنیادی جو انسانی ضروریات ہیں وہ ان علاقوں طرح پانچ آئیں گے اس دوران ایک اور ایک کام دی ہمیں اللہ نے کرنے کا موقع دیا کہ بے سہارا و یتین بچیوں کی شادیاں اللہ نے اس بیدان میں ہمیں ایک قبول فرمایا اور تقریباً سو سے زائد بچیوں ایسی ہیں جو تیامت تک شادیاں کروا چکے اور اپنے درم میں بری عزت کی زندگی بزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع میں اور عطا فرمایا وہ یہ کہ ہم نے مساجد مقاتب قرآنیہ کے قیام کے ساتھ ساتھ ایک کوشش اللہ نے ہم سے اور لی ایک کوشش ہم نے اور کی جس پہ اللہ نے ہم سے کام لیا کہ ہم نے اسمند علاقوں میں مساجد بنائی اور تقریباً تیرہ مسجدیں ان اب تک قائم کر چکے ہیں جان حضرت اللہ وہ مساجد اب اس وقت آباد ہیں اور ان میں ایکسر مساجد جن کی تنخواہیں ہاں مرکز سے ہی دے جی جاتی ہیں اچھا ماشاءاللہ پسمند علاقوں کی ضروریات میں ایک بری ضرورت جو ہے وہاں کا جو ہے وہ پسمند علاقوں میں بنیادی ضرورت وہاں پانی ہے جو لاپید ہے تو الحمدللہ اب تک تقریباً کوئی پچاسی منصوبے پانی کے ہم نے بروجستان میں کشویر میں اور اندورس ہند میں مکمر کیے ہیں کیپکے میں بھی کچھ منصوبے ہم نے مکمر کیے ہیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ایک بہت بڑی بنیادی ضرورت ہے جو ہم نے وہاں لوگوں کی پوری کی ہم یہ حالی میں دوہزار بائیس میں جو سیلاب آیا ہے اور جس سے پورا سندھ اور پورا پچاسیتان متاثر ہوا ہے الحمدللہ میں وہاں میں کام کرنے کا بہت زیادہ مقاملہ اور اب تک وہاں کام کر رہے ہیں تو یہ کچھ سے بنیادی سے کام ہے مقاتی میں قرآنیہ کا قیام مساجد کا قیام پانی کے مچھوں میں دمپانی لوگوں کی دہریز تک پانچانا اور اسی طریقے سے وہ لوگوں کی بنیادی ضرورت کرنے میں چہان تک ہوں سکا ہے ہمارا کوئی باردابتہ ٹریسٹ نہیں ہے الجمیت الحیریہ کے نام سے چھوٹا سٹریسٹ بنائے ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے خاص دوستوں ہی کر کے ادارہ ہے جو اس محلے میں ہمارے دستوباروں بنے ہیں ادارہ بارے خوکوان کی کارناموں میں ایک کارنامہ ایسا ہے جو آنٹوں پر مدارش میں زیرے تمام کرز حسنہ ایک سکیم شروع کی تھی کہ لوگوں کو اپنے باؤں پر کھرا کیا جائے اور ایک لاکھ روپے تک ہم نے کرز دینے کا سسنہ شروع کیا تھا الحمدللہ اب تک بیالیس خاننانوں اور گرانوں کو ہم اپنے باؤں پر کھرا کر چکے ہیں جو الحمدللہ اپنے باؤں پر کھرے ہیں کسی کو ہم نے رکشہ لے کر دیا کسی کو ہم نے چھوٹا سا کوئی کوکا بنا کر دیا کسی کو سٹیشنری کا کام کر کے دیا اور دیہاتوں میں ہم نے لوگوں کو کسی کو گائے لے کر دی کسی کو بینس لے کر دی یوں اس سے وہ کرز بھی لوگ واپس ادا کر دیتے ہیں اپنے حد تک اپنی رجیات کی پوری کرنے کا کسی حد تک وہ انتظام بھی کر دیتے ہیں تو بیالیس خاننان اس وقت ایسے ہیں جن کو ہم نے اپنے باؤں پر کھرا کیا جزاکم اللہ خیار امام صاحب آگے بھی کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے حضرت مولانا کا یہ ہے کہ مدارس کا جو مروجہ طریقی کار ہے اسے ہٹ کر ان کے لئے سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کے ہاں ماشاءاللہ بچے بہت ہی خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں اور بولی دنیا کی سطح پر اس کا اعتراب کیا ہے الحمدللہ یہ جو مسابقوں کا سلسلہ ہے کمپیٹیشن کا جس کا کہ موجیدان ہے ہم نے یہ کام جو ہے نمشور کیا تھا اب تو خیر ملک بر میں یہ کام خوب پھیل رہا ہے میں اس موقع پر صدر وفاق شیخ الاسلام عظم و محمد تقی عثمانی دامن برقات ان کا انتیائی شکر گزار ہوں کہ عظمت والا کی خدمت میں مجلس عاملہ میں امام القراطی و تجوید عظم و مکاری احمد میت تحانوی صاحب کی قیزی ہے یہ پیغام پانچایا جیا کہ عامل مر میں حفظ کے مدارس کہ ماتین مسابقوں کا سسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ صدر وفاق کام یہ بہت ہی شاندار کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ موقع میں انعائیت فرمایا تو ہم نے پورے ملک میں مسابقوں کا جال بچھایا اور کلیچی سے خیبر تک اور پروجستان کے پہاروں اور کشمیر تک کے پہاروں تک ہم یہ صدا لے کر پہنچے اور سڑھے تین ہزار بچے مسابقے میں شریک ہوئے اور سڑھے تین ہزار کے مابین پہنے دویدل سطح پاک صاحب کا ہوا پہ صوبہی سطح کا ہوا اور اب فائنل مسابقہ ہمارا اسلام آباد میں تیس جنرلی کو فیصل مسئل میں ہو رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ وفاق کے کارنام میں یہ بہت بڑا کارنام ہے شعبہ تحفیز وفاق کا سب سے منظم ایک نظام ہے جس میں اس سال ایک لاکھ سے زائد بچے افس کا انکام دے رہے ہیں یہ کمی تھی تعلیم کی ادارہ مالف القرآن کو ہونے والے حفظ کے کام کی ترویز کا اور نشر و اشاعت کا ایک ذریعہ اور سبب بنا ہے والحمدللہ اندارے میں جو کام پہلے سے ہو رہا تھا ہے بہر مدد سے وہ کام ہو رہا ہے تو یوں حفظ کا کام اجاگر ہو رہا ہے اس کے امام صاحب ہم گواہ ہیں کہ امام صاحب ہم جب یہاں سے یہاں پہ تدریس کی ذمہ داری تھے اور یہاں سے سوات چلے گئے تو آپ سوات آئے ہمارے پاس وہاں نہ کوئی جگہ تھی نہ کوئی وسائل تھے اور دو تین بار حضرت سوات تشریف لا چکے ہیں اور مسابقی کروا چکے ہیں حضرت ڈاکٹر عزیل خان شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے تو اس کو پہ توہم گواہ ہے کہ یہ تاری تنہا اکیلے اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کی لکو لے کر پوری ملک میں جہا جگہ جگہ اپنے اخراجات سے اپنے دوستوں کے اخراجات اور پیسے کو لے کر اس سے مسابقات کرواتے تھے اور اس کار خیر پر لوگوں کو لگائے رکھا اور انی سے طریقہ سے سیکھ کر پختلہ ہوا میں اس سلسل اچھا خاصا بھی شروع ہوا الحمدللہ ابھی اس سن کے سطح پر جو مسابقہ ہے اس میں بیدار معارف القرآن کا بچہ اول ہے الحمدللہ یہ الحمدللہ جی 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 تو یہ امام صاحب کا اس امت مسلمہ اس ملک کی مملکت خدادات پر احسان ہے اور وفاق واروں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت شیخ علیہ السلام صاحب دعات برکاتہ ان مسابقات کا اور شعور بی تحفیز جو کمیٹی ہیں ان کا نگران حضرت ہی کو بنایا ہے اس پر ہم آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں میرے خیال میں امام صاحب کو اور کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہماری صاحب جو باتی تھی ہمارے حضرت مولانا سلیم خان صاحب دعوت برکاتہ ہم ادارہ بارک قرآن میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے ہمیں اس کا قلق رہا ہے کہ چونکہ یہاں ہمارے شبہ شکول کو جو انتہائی منظم انداز سے چلانے کی جن ساتھیوں نے کوشش کی ان میں ان کا بھی ایک نمائیہ کرتا رہا اس وقت تو ان کے جانے پر ہمیں شدید قلق تھا اور افسوس تھا کہ یہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن یہاں سے جانے کے بعد سوات میں حسین انتزاج کے ساتھ ادارہ شروع کیا وہ قابل رشق ہے اور اب وہاں ہم بڑے فقر سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ادارے کی جو ہے وہ کام کرنے والے ایک نیایتی جی استداد ہمارے ساتھی نے وہاں کام شروع کیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے ساتھی جو ہے وہ ان سے ان کی خدمات لے رہے ہیں اور بہت ہی جو ہے نا خوش آئین بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام حضرت محمد تک عثمانی داؤن درقات اور ہم نے بھی انہیں کلیچی بلا کر جو اثری علوم کے ان کا ادارہ ہے اور جو افتدائی درجے کے اسادزہ ہیں ان میں ایک ٹریننگ پورس رکھا جس پہ انہوں نے یہاں آتا اسادزہ کے ساتھ بات کی اور ان کو کیسے بچوں کو پڑھانا تھی یہ بہترین لکچرز کے ذری یا میانات کے ذری اسادزہ کی جو ہے وہ ذہن سازی کی کہ انہیں کیسے پڑھانا چاہیے ہم اس پر بھی انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہم آخر میں دوبارہ یہی کہیں گے کہ عزت کا یہ جو کام کرنے والے علماء کے ساتھ یہ رابطہ ہے کہ ان کے پیغامات یا ان کا ان کی عابیتی کو عوام کے سامنے دا رہے ہیں اللہ اس کاوش پر انہیں اللہ جتنی مطلعات آتا فرمائے میرا ان کے ذری ملک بر میں یہ پیغام ہے کہ خدا کے لیے اپنے داروں میں قرآن مجید کے کام کو اٹھاؤ اور قرآن مجید کے کام کے اٹھانے کا اور قرآن مجید کے کام کے پھیلانے کا سب سے بہتین رنیاں مسابقات کا احتمام ہے اگر یہ احتمام مسابقوں کا ہوتا رہے گا تو اس کی بہت اچھے نتائج برامت ہوں گے اور میرا دوسرا پیغام یہ ہے کہ شعبہ تخفیص سے جب بچے فارغ ہوں تو حفاظ سکول قائم کیے جائیں اور بچوں کو پانچ سال میں مہتر کروا کر قوم کو یہ پیغام دیا جائے کہ جو کام تم لوگ ساری سرکاری مشنری استعمال کرنے کے باوجود دس سالوں میں کرتے ہو وہ بدارش میں بغیر کسی فیس کے بچوں کو پانچ سال میں وہ تعلیم ملائی جاتی ہے تو میری بدارش خانوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ہاں حفاظ بچوں کی تعلیم کے بعد انہیں پانچ سال تک مہتر کی تعلیم دنوائیں لیکن انہوں تحمد اللہ بڑھائے جا رہے ہیں اور وہ بہت اچھے پڑھائے جا رہے ہیں ان دو شعبوں پر اگر توجہ دی جائے تو اس کے اثرات بہت اچھے مطلب ہوگے وآخر دعوان اللہ حمد اللہ جزائے اللہ خیر